آج سے تین روزہ سوک کا آغاز کیا جا رہا ہے کویٹا میں خودکش حملہ آور کی وجہ سے کافی قیمتی جانوں کا زیاہ ہوا ہے اس خبر کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں موسیٰ نقوی صاحب وہاں پہ موجود تھے اور بکری صاحب کے ساتھ جو ان کی پریس کانفرنسی انہوں نے کہا ہنگامی بنیادوں پہ کپیسٹی بلڈنگ کرنی پڑے گی بلوچستان میں لو انفورسمنٹ کی کیا کہیں گے آپ لیکن اب باعت بیان تک نہیں رہ جائے گی اب جو پلیٹ فارم پہ ہوا ہے ریلوی سٹیشن کے پہلے تو سڑک پہ لیڈی پڑ گئی ہے گاہی کو نشانہ بنا دیا خاص ٹارگیٹ بنا دیا پریسائز ٹارگیٹ کر دیا یہ ہوتا رہا ہے اور اس کو زائرے پاکستان کی فورسز جواب بھی دیتی رہی ہے یہ جو ہوا یہ ماس مادر ہے یہ کتلے ہام ہے یہ ایک ایسی پبلک پلیس پہ ہوا جہاں کوئی تسخیص نہیں تھی کہ کس نسل کا کس عام کا مددہ وہاں موجود ہے کس مذہب کا عبدیمہ موجود ہے وہاں وہاں موجود تھے جنگا تعلق خر علاقے سے تا اور بیچ پہ انہوں نے خود کو شاملاہ وانے مارا ہے اپنے آپ کو اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کو مارنا چاہتا تھا پانچ سے سات کرو کا بوم تھا یہ اور اللہ نے کرہم کیا بہت کرہم کیا کہ ستائیس لوگ بہت افسوسناک بات ہے بہت دردناک بات ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا یعنی جتنا ڈیٹ ٹول کئی سینکھروں میں جا سکتے تھے یا اس سے زیادہ لوگوں کوئی زخمی کر سکتا تھا اس کا جو امپیک تھا جو ڈیمج تھا وہ کنٹین رہا لیکن ان بی سی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہم اس قسم کی دردناک خبریں سنتے ہیں بلوچستان بالخصوص دہانے پہ رہتا ہے جب بھی ہم بات کرتے ہیں سی پیک کے آگے بڑھنے کی یا پاکستان میں سرمایہ کاری کے مختلف اور مواقع جو ہیں جس میں مائننگ ہے ریکوڈیک کا ماملہ گر آگے بڑھتا ہے گوادر پورٹ ابھی ہم نے حالی میں دیکھا کہ چائنیز پریزیڈنٹ کی آمد سے اس کو اناؤگریٹ کیا گیا ایک دفعہ پھر کیا بلوچستان کو انسٹیبیلٹی کی آگ میں جھوکا جا رہا ہے دیکھیں بہت مختصری بات کروں گا کہ ابھی چینیز پریزیڈ نے ایک تقریر کی تھی کہ پاکستان میں آمد نومان کے سورتیال اچھی نہیں ہے اور سی پیک کی راہ برکار بنتا ہے بلکل صحیح بات ہے ایمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں ٹیک ہوتے ہیں محصولک نہیں بسکتی سوڑک بنانے والوں پر حملے ہوتے ہیں دہا لکے سرکیں جو ہیں وہ علم و دانش اور سرور لے کے جاتے ہیں دیہات میں گاؤں میں شاید یہ لوگ یہی رکھنا چاہتے ہیں پھر پرامنسٹ نے ملاقات کی وزیر داخلہ نے ملاقات کی سب نے ملاقات کی یقین دلایا کہ ہم بالکل حفاظت کریں گے داسو ڈیم دیکھ لیں آپ کراچی کے حواقیات دیکھ لیں ٹارگٹڈ چائنیز ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ سی پیک کے خلاف ایک منظم محیم ہے وہ چاہتے ہیں کہ چینیز ہاتے چلے جائیں چلے جائیں یہاں سے لیکن چینیز بھی ظاہر ہے بہت زیادہ سمجھتے ہیں سورتیاں کو وہ پروٹریس تو کرتے ہیں وہ آپ سمجھ بھی ظاہر کرتے ہیں لیکن وہ جاتے ہیں نبی سی بی لے نے باقاعدہ اس کی ذمہ داری لی ہے تو جو ہماری سیکیورٹی پرسنیل ہے کس طرح کا کرکڈاون ہوگا کس قسم کی حکمتیں ہم لے رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یقینا ہمیں اپنے سیکیورٹی کو اور بہتر بی فپ کرنا پڑے گا لیکن جہاں بی لے اس کی ذمہ داری لیتی ہے کیا بی لے کا تاثر زائل ہوتا ہے ایک وہ جو ذہنوں کو اپنے طرف مولڈ کرنے کا اپنا ناریٹیو بلڈ کرنے کا جو ان کا ایک طریقے کار ہے آپ نے جس طرح کہا دس اس ماس مرڈر یہاں پہ کوئی تشخیص نہیں کی گئی کہ کس کے خلاف یہ جنگ ہے عام انسان کو عام مسافروں کو یہاں پہ نچانہ بنایا گیا ہے کیا بی لے کا جو تاثر ہے جو ان کا گرپ ہے معصوم بلوچ یوت کے اوپر وہ اسی طرح ہے دیکھیں جب تک آئی سولوٹیڈ کیسے ہو رہتے تو میں میرا خیال تھا کہ شاید بلوچ ایک جذباتی بلوچ ادھر جا سکتے ہیں لیکن جو پلیٹ فارم کا واقعہ ہوا ہے جو ریلوے کا واقعہ ہوا ہے جو بس سے اتار کے لوگوں کو ماننے کیا واقعات ہوئیں یہ تو حرابل ہیں یہ تو بلائی متعاز ہر طرف جاتے ہیں اس میں شدی بھی مرے بلوچ بلوچ بہت مرے اس میں پنجابی بہت مرے اس میں پشتون بہت مرے تو اب کس کس کو مارے گی بھائی پھر آپ نے خود کو مارے گیا تو میرا خیال ہے بی لے کا ایک تاثر ہوتی یہ سترا بہت امورٹن بات ہے کہ وہ missing persons جو لسٹ میں ہیں وہ خود کش عملہ کرتے ہیں کبھی غور کیجئے گا آپ بلکس مجھے یہ بھی absolutely مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو نویت دیکھ رہے ہیں آپ جو پیٹن اُبھر کر سامنے آرہا ہے کیا یہ فورن انویسٹرز یا آپ نے جیسے کہا کہ یہ چائنیز کے خلاف ہے یہاں پہ سیکٹیرین وائلنس کی بھی ایک آپ کو لہر نظر آتی ہے جب ہزارہ کمیونٹی اور دوسرے لوگ یہاں پہ ٹارگٹ کیے جاتے ہیں اب یہ آم مسافروں پہ لوگوں پہ یعنی امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کا باقی ہے تو پیٹن اُبھر کر کیا سامنے آرہا ہے کیا اس میں ہم یہ مان سکتے ہیں کہ یہ بیرونی مولکہ ہاتھ اس میں سامل ہے بھارت کی طرف سے یہ سازش ہو رہی ہے یہ انڈیجنس ٹیرر ہے بھارت کی طرف سے یہاں پہنے آرہا ہے یہ بہت اوویس ہے جدرہ میری شرمو شیخ میسر کا ایک بہت خوبصورا جگہ ہے وہاں ایک کانفرنس ہوئی تھی گلانی صاحب پرائم نیسٹر تھے منموہن صاحب پرائم نیسٹر تھے اور ان دونوں کی بات ہوئی تھی میں موجود تھا اور وہاں انہوں نے کہا ہے گلانی صاحب نے کہ آپ بلو جسطانے میں داخلت کر رہے ہیں یہ ہمارا ڈوزیر ہے انہوں نے دوزیر دیا تو مان موہن صاحب نے دیکھا کٹی پرانیوں بات اپتا رہوں میں آپ کو یہ مان موہن صاحب نے دیکھا اور کہا کہ یہ تو بہت خطرنک سورتی حال ہے میں جا کے بات کرتا ہوں انہوں نے جا کے بات کی تو سونیا گانی نے انہوں نے شٹ اپ کال دی کہ چھوڑے آپ چھوڑے آپ چھوڑے آپ چھوڑے آپ چھوڑے آپ چھوڑے آپ کے ساتھ تھا ہمیں فوج نے اور ان کی جو رو ہے اس تنکاتہ اس پہ بات نہیں کرنی ہے تو بات نہیں ہوئی تو کئی موقع سے آئے بیرونی ہاتھ لازمی ہے بیرونی ہاتھ اگر بھی ہو سکتا ہمیں کھل کے بات کرنے گا دیوں آمانستان کا بھی ہے آمانستان سے درانداز بھی جا رہے ہیں روز فائرنگ ہوتی ہے روز مرتے ہیں روز ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں تو ایک دراندازی جو ہے آمانستان سے بہت بڑے پیامانے پر ہو رہی ہے اور ہم روک رہے ہیں دوسری خبر کی طرف جی ایپسلوٹلی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور اس کے اوپر دوبارہ ایک حکمت عملی جیسے آپ نے ایک پرانے واقعے کی طرف اشارہ کیا اس کا مطلب ہے یہ دہائیوں پہ محیط ایک مداخلت ہے اور ایک تاثر کریئٹ کیا جا رہا ہے جس کا کلا کما کرنا پڑے گا